ہمارے چینل میں آپ کا صغطہ مڈشن ماشٹر فرمیسی دوستو آج جو ہم بات کر رہے ہیں والسی ٹیبلیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں دوستو آپ کو اس کی یوز بتائیں گے اس کی سائیڈ ایفائک بتائیں گے اس کی دوز بتائیں گے اس کی کونٹر اڈیگری بتائیں گے اس کی پول جانکاری ہم آپ کو ہندی میں دیں گے تو اسی طریقے کی دوایوں کی مین جانکاری ہندی میں پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب اور ساتھی بیل آئیکن ضرور دب دیجئے تاکہ جو نیو ویڈیو ڈالیں اس کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کر لیتے ہیں اب تو دوستو آج جو ہم بات کر رہے ہیں والسی ٹیبلیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں دوستو جو کہ ایک ڈاکٹر کے پرچے پر ملنے والی ٹیبلیٹ ہوتی ہے ہر میڈیکل اسٹور پر آپ کو یہ مل جاتی ہے میں آپ کو بتائی دیتا ہوں دوستو اس کی جو مارکٹ میں ایمار پی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ون فیفٹی کا یہ آپ کو مل جاتا ہے مطلب دیو سو روپے کا اور دوستو یہ جو ایسے الگ الگ کمپنیاں مانیفیکچرنگ کرتی ہے یہ جینڈک میں آپ کو سستہ مل جائے گا اور جو برینڈ نیم سے ملے گا وہ آپ کو برینڈیڈ تھوڑا مہنگا ملے گا جینڈک میں بھی آپ کو آبیلی بل ہو جاتی ہے اب میں آپ کو بتائی دیتا ہوں دوستو یہ ایسی سرف form میں بھی آتا ہے اور آپ کو tablet form میں بھی آپ کو آبیلی بل ہو جاتا ہے اب میں آپ کو بتائی دیتا ہوں دوستو اس کا جو continent ہے جو salt کا جو دوا کا ہے وہ ہے دیکھئے میں بتائی دیتا ہوں آپ کو ڈیو سٹر جین اس کے اندر ڈھائیڈو ہائیڈو کلورائیڈ ڈ منٹولا کاسٹ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو دو دوو کی کمپنیشن میں ہیں اب میں آپ کو بتائیں ہوں کتنی کتنی ڈالی گئی ہے دیکھئے دوستو اس کے اندر ڈالی گئی ہے لیو سٹراجین آئیڈوپلورائیٹ اس میں پانچ ڈالی گئی ہے اور مونٹولا کاس سوڈیم اس کے اندر ٹین ڈالا گیا ہے دوستو جیسے کہ آپ کو بتائیں ایلرژیا والی ٹیبلیٹ ہوتی ہے تو دوستو میں آپ کو اس کے یوزز پتائیں دیتا ہوں کیونکہ ڈاکٹر کے پچھے پر ملتی ہے تو دیکھیں اس کے جو یوز لیے جاتے ہیں دوستو جس سے کہ میں نے آپ کو بتائی ہے لیو سٹراجین جو دوستو اس کے اندر ڈالا گیا ہے وہ 5 ایم جی ہے اور منٹولا کا سا اس کے اندر 10 ایم جی والی ٹیبلیٹ ہے اب میں دوستو آپ کو بتائی دیتا ہوں تو اس کے جو یوز لیے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو لیے جاتے ہیں جس سے کہ آپ کو نزلہ خانسی ہو اس کنڈیشن میں اس کا یوز لیا جاتا ہے جس چھیکی آتی ہیں اس میں لیا جاتا ہے یا چھیک آتی ہو یا آپ کو خجلی ہو کسی پرکار کی تو اس کنڈیشن میں بھی اس کا یوز لیا جاتا ہے یا آپ کے سوجان آگئی ہو اس میں بھی اس کا یوز لیا جاتا ہے یا آنکھوں سے پانی آتا ہو خجات ہوتی ہو تو اس میں بھی کافی اچھا اس کا یوز لیا جاتا ہے سانس لینے میں پریشانی ہو اس میں بھی اچھا یوز اس کا دوستو ڈاکٹر لیتے ہیں یا ناک بند ہوتی ہو آپ کی نزلہ ہو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوتی ہے اسiktہ جو بھک میں بھکتا ہوتی ہے آپ کو ڈسulfovات بارے میں بآرہیں دیکھا کہ ہے کیسے ہے کچھ دیکھنے میں ڈسلف کی صورت لگ سکتے ہیں مختلف سوکا ہو سکتا ہے سردرد ہو سکتی ہے توجہ پر ریسس ہو سکتے ہیں یا جیسے کہ تھکان جیسے لکشان آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ کچھ اس کے ایسے کومن سے سائیڈ ایفیکٹ ہے اگر اس سے زیادہ سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے تو اپنے ڈاکٹر سے ترنت کنسٹ کرے تاکہ وہ آپ کو اس سے بیشٹ ٹیبلیٹ دے سکے ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا دوستو اب میں اس کی کچھ دوزز کے بارے میں بتایا دیتا ہوں اس کی دوہ کی خوراہ کیسے لینا کیسے ہوتا ہے تو دیکھیں دوستو اس کو لینے کے ساتھ میں میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں آپ کچھ دوائیوں کے ساتھ میں بھی ڈاکٹر کمبینیشن بنا کے اس کو دیتی ہیں تو اب میں اس سے سنگل ٹیبلیٹ کے بارے میں بات کر لیتا ہوں تو دوستو اس کو جو لینا ہوتا آپ اسے دن میں دو بار لے سکتے ہیں دیکھیں پندرہ سے اوپر کے جتنے بھی بیگتی ہیں اس کی جو یہ 5 mg میں مانٹولا کاست لیے لیورسٹراجین ہے اور 10 mg میں جو ہے مانٹولا کاست ہے تو یہ جو ٹیبلیٹ ہے دوستو 10 mg کی یہ آپ دن میں دو بار اس سے لے سکتی ہیں اور میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ اس سے کھانا کھانے کے بعد میں لینا ہوتا ہے اور دیکھیں دوستو جو آنکھو والے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کچھ دوائیوں کے ساتھ میں اس کو دیتی ہیں جس میں دن میں ایک بار لینے کی سلحہ دی جاتی ہے وہ بھی ناشتے کے بعد میں جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے وہ بھی آدھی ٹیبلیٹ دن میں ایک بار بھی دی جاتی ہے یہ مطلب 5 mg دن میں ایک بار بھی دی جاتی ہے وہ ہی 15 سال والے جو مریض ہوں گے بھی اکتی ہوں گے انہیں آنکھوں کے کیس میں اور دوستو اگر آنکھوں کا کیس نہیں ہے جی کھانسی خجلی ہے نزلہ جیسے میں آپ کو بتایا تو اس کنڈیشن میں الرجی والی کنڈیشن میں اسے دن میں دو ٹیم بھی دیا جاتا کھانا کھانے کے بعد میں اور بچوں میں جو دوستو جو شرح پاتا ہے وہ ڈاکٹر دیتی ہے اس کی بوڈی ویٹ کے حساب سے بوڈی ویٹ کے حساب سے ڈوس کیلکولیشن کر کے دی جاتی ہے تو ابھی دیکھیں اس کی ڈوس کے بارے میں بات ہو گئی اب میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ اس کے جو صاف دھانیاں رکھنی ہوتی ہوں کیا کیا رکھنی ہوتی ہے تو دوستو جس میں نے بتایا میں اس کے صاف دھانیاں بتا رہا ہوں دوستو اس کو دمبے میں بھی یوز لیتے ہیں لیکن جو میں نے مین یوز بتایا آپ کو اس میں یوز لیا جاتا ہے تو دیکھیں اس کی صاف دھانی ہوتی ہے گربتی مائلہ وہ اپنے ڈاکٹر کی سلسلے اور جو اس تان پان جو پریگنسی کی تیاری کر دیئے وہ بھی سٹیبلیٹ کو اپنے ڈاکٹر کی سلسلے لے دوستو جو ہارڈ والے مریض ہوتے ہیں کیڈنی کے بیمار ہیں یا لیور روگ والے ہیں وہ بھی اپنے ڈاکٹر کی سلسلے اگر آپ کا ڈاکٹر سمجھتا ہے ٹھیک ٹھیک اسے لگتا ہے تو وہ मانٹولہ کا جو ایک دوائیاؤں کے ساتھ میں نہیں دی دی جاتی میں اس کا آپ کو ساولٹ بتائی دیتا ہوں دوستو برینڈ نیم میں نہیں بتاؤں گا کیسے سولٹ کے ساتھ میں نہیں دی دی سکتی Elpirozalem جو ہوتی دوستو اس کے ساتھ میں آپ کو نہیں دینا اور کوڈین کے ساتھ میں نہیں دینا ہوتا جو کہ ہے ہارٹ کے دوائیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ میں بھی ڈاکٹر کی دیتے ہیں لیکن ڈاکٹر کی پیروکرپشن پر ا disturب پر ایک سیرا پاتا ہے سکورین سیسرا پاتا ہے اس کے ساتھ میں بھی نہ دیں اور ایل پریکس 0.5 ایم جی یا 1 ایم جی ٹیبلیٹ کے ساتھ میں بھی اس کو نہیں دیں آپ نے ڈاکٹر کی سلسل دیا دوستو اس کے جو یوز لیا جاتے ہیں جسا میں نے آپ کو بتایا کہ کسی پرکار کی ایلرڈی ہے اس کنڈیشن میں خجلی میں اس کا یوز لیا جاتا ہے دمبے میں اس کا یوز لیا جاتا ہے یا خانسی چھیکے آتی ہوں ناک بہتی ہے اس میں اس کا یوز لیا جاتا ہے یا سریر میں سوجان آگئی ہے اس میں بھی اس کا یوز کافی اچھا لیا جاتا ہے اور دوستو اس دبا سے ریاکشن نہ ہو اگر مریض کو ریاکشن ہے تو وہ ایلیشن کو نہ لے اپنے ڈاکٹر کی سلسل دوستو اگر آپ کا کوئی بھی ویالسی ٹیبلیٹ کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمیل باکس میں لکھ کے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو اس کا پوری جانکاری ہندی میں دیں گے تو اسی طریقے کی دبایوں کی مینچانکار ہندی میں پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب اور ساتھی بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ جو نیو ویڈیو ڈالیں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے دوستو دھنیواد